اور آؤ تمہیں ایک وہ کہانی بھی سناؤں مسجد شاہی ہے اور اس کے تھڑے پہ گداغر مانگ رہا ہے کہ ایک انگریز افسر آیا اور اس نے اندر جانا تھا تو گداغر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اس نے بٹوا نکالا اور کچھ پیسے رکم جو ہے اس کی ہتھیلی پہ رکھے اور دوبارہ بٹوا جیب میں ڈالنے لگا فسل گیا نیچے گر گیا وہ اندر چلا گیا گداغر نے وہ بٹوا پکڑ لیا خیال تھا یہ واپس پلٹے گا تو میں اس کو یہ بٹوا دے دوں گا لیکن واپسی شاید وہ کسی بغلی دروازے سے نکل گیا یا اس کو پتا نہ چل سکا تو وہ بٹوا اپنے گھر لے گیا ایک سال گزرا تو دوبارہ جب وہ انگریز وہاں شاہی مسجد میں آیا دورے کے لیے تو یہ کیونکہ دور بھی انگریز کا ہی تھا تو اس گداغر نے پہچان لیا کہا بابو رکنا مجھے تم سے تھوڑا سا کام ہے خیر وہ جلدی سے بھاگ کے گیا گھر سے بٹوا لے آئے جس میں ہزاروں کو پیتے اور اس نے انگریز کو پیش کیا اس نے حیرت سے کبھی کبھی بٹوے کو دیکھتا اور کبھی اس کو دیکھتا کہا تمہیں یاد ہو نہ یاد تمہارا بٹوا گر گیا تھا اور میں نے سنبھال کے رکھا ہوئے اس نے کہا میں یہ نہیں دیکھ رہا میں یہ دیکھ رہا تم گداغر ہو ذات کے اور ایک بٹوا جس میں اتنی کرنسی ہے اتنی رقم ہے کہ تم اچھا گھر اچھا مکان اور اچھا کاروبار سٹ کر سکتے تھے اور تم نے بٹوا ایک پورا سال ہو گیا سنبھال کے رکھا اس نے کہا بابو مکان اور کاروبار کی کہانی نہیں جو کہانی ہے وہ غیرت اور عزت کی ہے اس نے کہا کیا کہانی ہے اس نے کہا تُو عیسائی ہے اور میں نوکر ہوں رسول اللہ کا اور کال قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا کہ میرے امتی کا بٹوا گرا تھا اور تیرے امتی نے اٹھا لیا تو پھر میرا نبی تو شرم سار ہوگا میں گدہگر ضرور ہوں بے غیرت نہیں ہوں اس دور کے گدہگاروں کی کہانی یہ آپ کو سنا رہا ہوں اور اگر آج کے شاہوں کی کہانی چھیڑوں آج کے وزیروں کی کہانی چھیڑوں آج کے مشیروں کی کہانی چھیڑوں اور آج کے ہل سروت کی کہانی چھیڑوں تو شرم سے سر جھک جائیں ایک وہ دور تھا یہ دور غلامی کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں میں تمہیں عمر بن عبدالعزیز کے دور کی کہانی نہیں سنائی ہے میں تمہیں عمر کے دور کی کہانی نہیں سنائی ہے حضرت ابو بکر کے دور کی کہانی نہیں سنائی میں تمہیں محمد عربی کے مدینہ کی کہانی نہیں سنائی یہ کل کی بات ہے کہ ہم عزتوں کس مسطح پہ تھے ایک گدہ گرگی محمد کی عبرو کا اس قدر رکھوالا تھا اور آج ہم کہاں گر گئے ہوئے ہیں ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھیں